اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگانوں کی رائے تفسرہ کے لیے آج بہت سی خبریں اہم ہو سکتی ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو ترمیم ہے وہ سینٹ سے بھی منظور ہو گئی ہے اور اب وہ بقائدہ قانون بن گیا ہے اب اس کا نوٹفکیشن ہوگا گزت اور پاکستان میں وہ پبلش ہو جائے گا اور وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا اور دوسری اہم خبر اس سے بھی اچھی اور خوشکن خبر یہ ہے کہ گوادر پہ ایل پی جی ٹرمینل کا افتتاع ہو گیا اس پہ پہلی کنسائنمنٹ لینڈ کر گئی ہے اور اب وہاں پہ جو انرجی کی ضروریات ہے وہ امپورٹ ہو پائیں گی بہت اچھی خبریں ہیں دونوں لیکن ہم جو ہیں تھوڑا سا جا رہے ہیں کہ ہم سایہ ملک کی طرف جائیں اور ایران نے جو کہا تھا کہ وہ اپن جواب دیں گے قاسم سلیمانی کے قتل کا اور ایسا جواب ہوگا کہ جو امریکن کو بقاعدہ محسوس ہوگا یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ ان کی چیخیں نکلیں گی لیکن یہ آپ میری طرف سے سمجھ لیجئے اور دو حملے رات کیے ہیں اراک میں امریکی اڈوں کے اوپر اور وہاں پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے لیکن امریکنز نے اس کے اوپر بڑے اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا اور ظاہر ہے کہ دونوں جنگ کے اندر فریقین اپنا اپنا نکتہ نظر بیان کرتے ہیں وہ ہم بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے اب جس نکتہ نظر پر مرضی یقین کر لیں لیکن آج ایک اور بات ہوئی یوکرین کا ایک تیارہ تھا یوکرین ویسے تیارہ سازی کے اندر جب یو ایس ایس آر کٹھا تھا تو وہ یو ایس ایس آر میں جو تیارہ سازی کا مرکز تھا وہ یوکرین میں تھا اور خاص طور پر ٹربو پروپ تیارے جو جہاں والے تیارے ہیں نا پکھے والے تیارے جو ہوتے ہیں وہ بنانے کا تو ہیڈ کوارٹر تھا وہ رشیہ کے تمام ممالکوں وہاں سے وہ والے تیارے بنا کے سپلائے ہوتے تھے یوکرین نے لیکن ظہر ہے کہ اب اس کو تیارے کا دور نہیں رہا تو وہ بھی بوئنگ پہ چلا گیا اس کہا ہے کہ بوئنگ آج گرا ہے تہران سے ٹیک آف کرتے ہوئے اور ایک سو سٹھ سٹھ مسافر ون سکسٹی سیون پیسنجر جو ہیں وہ اپنی جان سے گزر گئے ہیں کوئی سروائیو نہیں کر پایا عملے سمیت اس کے اوپر ویسٹرن میلیا نے چھوٹی چھوٹی ڈول کی بڑیانی شروع کر دی ہے کہ یہ تیارہ بھی جو ہے یہ ایرانی مزائل کی زد میں آیا ہے اور خاص طور پہ اس خبر کے بعد کہ ایران اس کا بلیک بوس جو ہے وہ بوئنگ کمپنی کو نہیں دے گا یا نہیں نہ دینے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ انویسٹیکیشن ٹیم بھی تہران نہ آئے بوئنگ کی بوئنگ جو ہے آپ کو پتا ہے امریکہ کا پرائیڈ سمجھا جاتا ہے اور تا دم تحریر بوئنگ جو ہے وہ واحد کمپنی ہے جس کا کوئی بھی حصہ آؤٹ سورس نہیں کیا بلکہ ایک تیارے کا موڈل جو تھا وہ چائنہ کو آؤٹ سورس کیا بوئنگ کی کمپنی نے تو امریکہ کی تمام ائر لائنز نے بائی دوئے دنیا کے اندر ٹاپ تھری جو بڑی ائر لائن ہے ہزار ہزار تیارے والی جنیٹیٹ ائر لائن اور امریکن ائر لائن وہ امریکہ کی ہیں امریکہ کے اندر اور اس کے ایڈگر اپریٹ کرتی ہیں انہوں نے ایک بھی آرڈر نہیں دیا اس تیارے کا جو کہ چائنہ کے اندر جس کے دو تین حصے بن رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو بوئنگ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ امریکن کمپنی رہے گی اس بوئنگ کے وفت نے جب اس تیارے کے کریش کی تحقیقات کے لیے آنے کا بولا تو ایران نے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں تشریف نہ لائیں اور بلیک باکس بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے تاکہ تحقیقات نہ ہو سکیں اس کے بعد پھر امریکن میڈیا میں یہ پروپیگنڈا ہوا کہ یہ اجناب ایران کا مزائل لگ سکتا ہے یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسرا آج ہم جس پر بات کریں گے گرچہ تخیر ہو گئی وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریپورٹ آئی ہے جس نے پھر ایک چار شیٹ کر دی ہے پاکستان کے ایکنومک منیجرز کو اور اس نے کہا ہے کہ مہنگائی سات گناہ بڑھے گی اور چار پرسنٹ جی ڈی پی گروف سیٹ کا ٹارگٹ ہم میس کریں گے بری طرح سے اور اس کے بعد پھر پانچ سو ستر ارب روپے کی نئی ٹیکسیشن کرنی پڑے گی جون کی اندر اور روپے کے اوپر پریشر آئے گا جس سے روپی ڈالر پیریٹی مزید سلپ ہو سکتی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان یہ چار شیٹ کیوں کرتا ہے ہر دو مہینے کے بعد فیڈل گورنمنٹ کے جو ایڈوائزر آن فنانس اور اکنومکس ہیں وہ سٹیٹ بینک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور سٹیٹ بینک جو ہے وہ فاقی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور یوں عوام جو ہے وہ ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ ٹینلس کی گیم ہو رہی ہو تو درمیان میں بیٹھا ہوا جو بندہ ہوتا ہے وہ ایسے دیکھتا ہے ایسے دیکھتا ہے تو عوام ایسے ہی دیکھ رہے ہیں ان دونوں اداروں کی بہمی چپ کلش جو ہے عوام کدھر جائیں یہ ہمارا دوسرا آج کا سوال ہوگا اپنے پینلس سے اور آج کے پینلس کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں بگیڈیر گزنفر صاحب تشریف لائے ہمارے سسار کے بعد کیونکہ ڈیفینس اینڈ سٹریٹیجک فرنٹ کے اوپر بہت ساری ڈیوائلپمنٹ ہو رہی ہیں اور بگیڈیر صاحب جو ہے ہم ہمیں پکڑائی نہیں دے رہے آج ہم نے انہیں پکڑائی بڑی مشکل سے یہ دفتر کے بار سے گزر رہے تھے ہم انہیں پکڑ کے اندر لے آئے اور ان کے ساتھ پروفیسر نعیم مسعود صاحب تشریف رکھتے پروفیسر صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں اور بڑے دھیمے مزاج کے اندر اور بڑے میٹھے انداز میں ہیں ایسا ایسا تبصرہ کرتے ہیں کہ کانوں میں سے دھوائے نکال دیتے ہیں بہت شکریہ پروفیسر صاحب اور ان کے ساتھ تشریف کرتے ہیں حمدہ مدیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک ہیں اور جناب ممتاز بھٹی صاحب اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف اور روز نمہ دن کے ریزنٹ ایڈیٹر سینئر صحافی تجزیہ نگار بھٹی صاحب آپ کا شکریہ برگیری صاحب یہ جو کل دو اٹیکس ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ امریکن کو ایکسپیکٹڈ بھی تھا الیٹ بھی تھا لیکن یہ دونوں اٹیک جو ہیں یہ اراک کے اندر اردوں پہ ہو گئے اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ خلیج شاید پار نہ ہو اراک اور شام میں جو امریکن انٹریسٹ ہیں ان کے اوپر ہی حملے زیادہ ہوں میں آپ کی رائے جاننا چاہوں بہت شکریہ رجی صاحب دیکھئے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو ابھی کلیر ہو گیا ہے کہ جو کچھ امریکہ نے کیا وہ جاستی دہشت جردی کے زندرے میں آتا ہے امریکہ میں جو کہ وہ ٹرامپ کی طرف سے آتھرائیز ہوا تو ٹرامپ is counted as not as a president بلکہ he falls in the category of those people جو ٹررزم کو ہاربر کرتے ہیں اور ٹرررسٹ کو انکریج کرتے ہیں دہشت جردی کی کاروائیہ کرنے میں ان وہ مالک میں جن کی اپنے بارڈرز ہیں ڈنیشن سٹیٹس کے طور پر موجود ہے ابھی برگیری صاحب آپ یہ کہہ کہ اس کا الیکشن انشور کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہمسائے میں مودی ٹیررس ڈیکلیئر ہوا الیکشن جیت گیا نہیں وہ الیکشن تو اس کی پبلک جو ہے وہ پہلے بھی اس کو اس کو اس تیر تاج کیا کہ اس نے جو کونسپٹ اس طرح بھی پلے کیا تھا وہ وائٹ سپریمیسی کا کونسپٹ تھا لیکن ابھی وہاں پہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں کہ ٹرمپ کو اتنی آپ اجازت نہ دے کہ وہ یونی لیٹرلی وار ڈیکلیئر کر سکے نینسی پلوسی کی سٹیٹمنٹ ہم نے پڑی ہوگی اس کے بعد دو ڈیموکریٹس ہیں جو ریزولیشن لے کے جا رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو چیز موجود ہے جو اس میں اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کا احاطہ کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے بیس جون دوزار انیس کو ایک ریولیشنی گارڈ نے انڈیا امریکہ کا اسٹیٹ آف ارمد میں ایک ڈرون کے اوپر اٹیک کیا تھا یہ بلکل وہ ڈرون جو ہے وہ بڑا اسٹیٹ آف آرٹ ائر ڈیفنس سسٹم کیری کرلا تھا بلکل لیکن پھر بھی ایرانیان نے اس کو ہٹ کیا تھا ابھی اس کا کرزہ بھی باقی تھا دوسری بات یہ ہے کہ ڈائنٹین ففٹی تھی سے لے کے آج تک آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی جو ہے مصدق کے جانے کے بعد رضا شیح پیلی کی جانے کے بعد ریولیشن آنے کے بعد وہ بہت اروج پہ ہے اور امریکہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ یا تو ایران کو ڈیسٹیبلیز کرے یا وہ ریجیم چینج کی بات کر رہا ہے جب سے وہاں پہ ریولیشن آیا ہے بالکل سے تو جو ایران کی اب اس 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 بیک گراؤنڈ میں ایران کی جو ملٹری سٹیٹیجی کا بنیادی جو کانٹور جس کو آپ کہتے ہیں نا بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی اس قسم کی ڈیسٹیبلیزشن اور ریجیم چینج کی ہر کوشش کو بڑے موثر طریقے سے یعنی روبست کا لفظ اس پارکتے ہیں کہ روبست طریقے سے ہم نے اس کا رسپانس دینا ہے یہ ان کی ملٹری سٹیٹیجی کا کانٹور ہے اور اس کی بیسس پہ انہوں نے پچھتے دس سال میں باوجود اس کے کہ ان کے اوپر سینکشنز بہت زیادہ لگی تھی انہوں نے ایک سو چالیس بلین ڈالر خرار کیا ہیں اپنی ملٹری اور راکٹ اور ویزائل کیپیبلیٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ طریقہ کار سے حالانکہ ان کا اور امریکہ کا ابھی پچھلے دن انہوں نے رشیہ سے بھی ایک سسٹم کری یہ وہی میں کرتا ہوں نا ان کا اب امریکہ کا سیون انڈ سکسٹین بلین ڈالر کا ڈیفنس بیجٹ ہے ان کا نائنٹی سکس بلین ڈالر کا ڈیفنس بیجٹ ہے بارہ انہوں نے اپنی تو میں جس چیز کو آپ یہ کہنا چاہتا ہوں جو لنک کرنا چاہتا ہوں یہ تمام تاکہ ایک کونسپٹ آپ لوگوں کو سبع جا سکے وہ یہ ہے کہ آج جو انڈین امریکن ڈیفنس سیکٹری مائیک ایسپر کا جو انہوں نے جو آمی چیف سے بات کی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے کہا تو انہوں نے دو لفظ استعمال کیے جو غور طلب ہے ایک پہلا انہوں نے کہا کہ ہم وار کو انیشیئٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم ریسپونس کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے یہ امریکنز نے کہا یہ امریکن ڈیفنس سیکٹری کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے آمی چیف سے بات کی اب مائیک پمپیو کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا یہ تو بہت ہی غیر ذمہ تو مطلب جو اس تمام کیزوں میں جو ہمیں سمجھنا ہے اس وقت کیونکہ ہمارے ہم بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت داریکٹلی اٹھ کے آل اوٹ وار پہ جا رہے ہیں اور اس کا سینیریو پینٹ کر رہے ہیں اور یہ تھرڈ ورڈ وار کا سینیریو پینٹ کر رہے ہیں دو یہ تھرڈ ورڈ وار کا سینیریو جو ہے ہنری کسنجن نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک انٹرویو میں پینٹ کر دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ جی امریکہ آنے والے دنوں میں ایران کو چائنہ اور رشاہ کو بیٹ دے گا اور اس کے بعد اسرائیل کے ذریعے اسرائیل جو چاہتا ہے اس کے ذریعے وہ ایران پہ حملہ کر گیا یعنی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کو اس نے ایک دگہ لنک کر کے رکھ دیا تھا کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ایران پہ حملہ ہو اور اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ ایران پہ حملہ ہو لیکن اس وقت جو ہے اس وقت جو وہ سیچویشن ہے وہ ہے جواب دارالجواب کے یعنی رسپونس در رسپونس کی سیچویشن ہے امریکہ نے حملہ کیا ایک دہشتگردی کی واردات میں ایک سرونگ جنرل کو ٹارگٹ کیا اب اس کے ذریعے ایران کے اندر جو جذبات تھے وہ آپ کو پتہ تھا اس حملے کا ایران کو فائدہ ہوا کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یہ کنزرویٹیو اور جو دوسرے لوگ کے درمیان کافی بارڈریٹ اب وہ آپ نے دیکھا جب جنازہ آیا ہوا تو سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اس جنازے میں پچاس لوگ مر گئے تو ایرانیان نیشن ایک ٹرہ گئے اور جب وہ ہی کہتے ہیں کہ ہم رسپونس کریں گے تو ابھی جو انہوں نے رسپونس کیا اس میں کیجوالٹیز جتنی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو کیونکہ ابھی ترمپ کی بھی اسٹیٹمنٹ آنی ہے لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ دے ویل گو فور دی ملٹری ٹاغر اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم ملٹر اب ایران نے امریکہ نے ایران کے گرد اگر آپ امان سے لے کے اوپر عراق تک چلے جائیں اور نیچے کازکستان ایک رنگ قائم کیا ہوا ہے اڈوں کا جب انہوں نے اڈوں کا رنگ قائم کیا ہوا ہے جہاں پہ ان کی ائر کرافٹ اور کیریئرز ہیں اور اسی طرح انہوں نے پریجن گلپ میں کیا ہوا ہے تو ایران نے بہت ساری اپنی پروکسیز بڑی جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں بہرین میں ہیں یمن میں ہیں آپ کو لیبنون میں اپنا جو حزباللہ کی صورت میں ہیں پیلسٹائن میں ہمز کی صورت میں ایون سعودی عرب کے پاکٹس میں وہ ہیں افغانستان کے اندر آپ نے پتا ہے جو ان کی کولیشن ہے اپنا ناظرن علائنس کے ساتھ تو امریکہ کے لیے چیزیں اس کو پتا ہے اتنی آسان نہیں ہیں اور میڈل ایسٹ میں امریکہ کا رہنا مشکل ہو جائے گا اور جنگ جو ہوتی ہے نا یعنی میں جنگ جو فائنل کنفرنٹیشن کہتے ہیں جب آرمی فیس ٹو فیس ایچ ادھر اس کے لیے آپ کو بوٹس آن گرانڈ چاہیے اور اپنے اپنے ڈیفنس پوٹینشل کو بیلڈ اپ کر کے کسی برگیڈ کو کسی ڈیویجن کو کسی کور کو کسی کمانڈ کو سینڈ کار کے اندر جو ٹوٹین ہے ان کو لاؤ کے کہیں ڈیپلائے کرنا تو یہ رسپانس جو ہے اس کی پوسیبلٹی آنے والے دنوں میں بھی برقرار رہے گی اور اس کی ٹیلر ڈاؤن ہونے کی چونکہ امریکہ کی طرف سے بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو لگتا ہے کہ جواب الدار جواب میں معاملہ ختم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے جواب الجواب کے اندر معاملہ ختم ہونے کی یا آگے بڑھنے کی نہیں معاملہ ختم ہونے کی کہ یہی تک رسٹکٹ رہے گا اوکے اوکے کہ جو جو آل کی طرف معاملہ نہیں جائے گا سویلی انعبادی کے اوپر بماری کا شاید نوبت نہ آئے اپنا بھٹی صاحب جنگ تو چھڑ گئی ہے جنگ کا بقاعدہ آگاہ تو ہو گیا آگاہ تو اس دن ہی ہو گیا تھا جنرلل صاحب کو مارا گیا تھا لیکن اب بقاعدہ رسپونس بھی آ گیا اور یہ رسپونس آگے پرلونگ ہونے کا بھی خدشہ ہے یا امکانات ہیں ایسی صورت میں جب یہ فل فلیڈ وار میں کنورٹ ہو رہا ہے یہ سارا سلسلہ اسلام آباد کیا سوچ رہا ہے پرائمسٹر نے آج اس کے اوپر رسپونڈ کیا جو امان کے وزرے یہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ باتشیت میں بھی اور جو امریکی وزرے دفاع ہیں ان کی صبح چیف وارمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجبہ کو کال بھی آئی ہے جس کو انہوں نے ٹوئٹ کیا اشرف گانی سے بھی انہوں نے بات کی ہے تو اسلام آباد جو ہے وہ اس کا رسپونس بڑا کیلکولیٹڈ راہ ہے اس امڈی کے اندر بھی جو پولیسی سٹیٹمنٹ آئی اور جو عوام تھے وہ ختم کر دیے گئے میں برگیر صاحب کی اس بات سے نہیں اتفاق کرتا کہ اس کو میں نے پہلے دن ایک بات کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو رضوان عزیز صاحب کہ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے پروکسیز کے ذریعے جواب دیا جائے گا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سمیٹرک جواب ہی جائے گا سمیٹرک رسپونس ہوگا اور انہوں نے سمیٹرک رسپونس آئی سے وہ دیا ہے اس میں کیا ہوا ہے کیجولٹی کتنی ابھی تک اس کی ڈیٹیل نہیں آئیں کلیم جو ہے وہ ایران کا آیا ہے لیکن اس میں جتنی بھی کیجولٹی دیکھو انہوں نے اپنا جو ایک لیول تھا رسپونس کا وہ بتایا ہے ڈیریکٹ سٹرائک کر کے اور ساسا یہ بھی بتا دیئے کہ اگلا حملہ ہوا تو یوئی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جائے گا اور ایک آدھ کوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ اٹیک کیا جائے گا اسرائیل کے اوپر تو دیکھیں اب وقت اگر اس کا رسپونس امریکہ کی طرف سے بھی آتا ہے جواب الجواب میں تو اس کے بعد پھر ان کا اگلا سٹیپ جو ہے آپ اگر دیکھیں برای راست ایران سے سٹرائک کیا گیا ہے ایراک کے اندر ان کے اس کو بیس کو تو یہ رسپونس یو ایس کا ایران کے اندر بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ کے اوپر اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر جو وہ اناؤنس کر رہا ہے مسلسل ابھی آپ تھوڑی در پہلے ابو زہبی نے وزارتہ خارجہ نے پہلی دفعہ اس کے اوپر رسپونس کیا انہوں نے کہا کہ شدگی کام ہونی چاہیے تو جس طرح کا رسپونس یہ کلیم کر رہے ہیں ایرانی کے حملے کی صورت میں یہ ان کا ابن موسی وہ مرخل جزیرہ ہے جس کے اوپر جوائنٹ ان کا کنٹرول ہے کوئی مرخل آف سے زیادہ یو ای کے پاس ہے باقی ایرانیوں کے پاس ہے تو یہ اس طرح کا کوئی کر سکتے ہیں اگر امریکن سٹرائک آتی ہے تو اس کے جواب میں تو پھر یہ بڑی ورسٹ نیریو ہوگا اور یہ جنگ پھیل جائے گی اور اس کے خدشات موجود ہیں وہ کہ پریشر بڑا ہے انٹرنیشنلی کہ اس کو کنٹین رکھا جائے اور اس کو یہی پر معاملے کو کسی طرح سے ختم کیا جائے لیکن آپ دیکھیں اگر آپ ٹرمپ کی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو آلماس اگر اس کی یہ گیم تھی اپنے الیکشن کے لیے اور پولیٹیکل مائلیج کے لیے تو وہ تو انہوں نے ایکولائز کر دیا ہے نقصانات کام بھی ہوئے ہوں گے لیکن جس لیول کے اوپر انہوں نے ان کو چیلنج دیا ہے واپس تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کا جو مائلیج تھا وہ ختم کر دیا پولیٹیکل تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو دنیا انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے اس کو امریکہ کتنا خاطر میں لاتا ہے ماضی میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے انٹرنل پریشر کو یا ایکسٹرنل کو خاطر میں لیا ہو آپ کو یاد ہوگا عراق وار سے پہلے جب انہوں نے چھڑی تھی تو ان کے وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے لیکن انہوں نے اس کے باوجود یہ جنگ چھڑی اور اس کے میرا خیال ہے کہ اثرات جو ہے نا دیکھیں میکسیمم یہ ہو سکتا ہے میکسیمم لینئٹ جو اس کے اوپر ایک آپشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو بازابتہ یعنی سمیٹرک جو سٹرائکس دونوں طرف سے ہو رہے ہیں اس کے بجائے یہ پروکسی کے اوپر چلے جائیں لیکن پروکسی کا لیول جو ہے وہ پھر ڈیفائن کرے گا کہ دوبارہ ان کا کانفلکٹ جو برای راست ہو جاتا ہے یا نہیں پہلی تو بات یہ کہ ڈی ایسکلیشن ہو ہوتی نظر نہیں آ رہی کسی طرح بھی اور پھر اس میں جو پلیئرز ہیں وہ یورپی جو کنٹریز ہیں ان کا ٹوٹل ڈیفرنٹ برطانیہ نے مضامت ضرور کی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اس پہ بھی زور دے رہے ہیں کہ مزید نہیں ہونا چاہیے کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے تو یہ سارے رسپونسز جو ہیں وہ امریکہ کو کتنے پیچھے پیچھے ہٹانے پہ جو ہمجبور کرتے ہیں ہٹنے پہ یہ دیکھنا ہوگا لیکن بھٹی صاحب کل جو برطانی کل جو برطانی ویڈی آزم نے کہا ہے وہ تو کافی جسے کہنا چاہیے میرے لیے ذاتی طور پر انہوں نے فل فلیڈ امریکن کا منترہ گایا ہے کہ جناب وہ بڑی پلیننگ کر رہے تھے قاسم سلیمانی اور بہت ضروری ہو گیا اور بہت اچھا کیا ہے یہ بورس جانسن کا کل کا ٹویٹ تھا نہیں دیکھیں آپ جرمنی کا رسپونس دیکھیں باقی کا دیکھیں کہیں سے بہت زیادہ وام ویلکم امریکنز کو نہیں ہوا ہے ساری موگ کا برطانیہ جو ہے وہ ایک اس کی حد تک یا فرانس کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فل فلیڈ جو ہے اپنا وزن ان کے پلڈے میں ڈالا ہے ادر وائز تو دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا رسپونس دیکھیں ان کے الائز جو ہیں وہ اس چیز کو اون کر لینے کے لیے تیار نہیں ہے می بھی کہ وہ آن بورڈ ہوں اسرائیل آن بورڈ ہو لیکن اسرائیل وڈرا کر رہا ہے اور یہ پچھلے بہتر جب سے یہ ہوا ہے اس کے بعد سے دو سٹیٹمنٹ سن کی آئی ہیں دونوں میں انہوں نے آپ کو اس موگ سے ایک سائیڈ پر کیا ہے تو یہ امریکنز اور ایران کا فل وقت وان آن وان نظر آتا ہے لیکن اسکلیشن لیٹر امریکنز کے پاس ہے آپ انہوں نے تیار کرنا ہے کہ یہ اس معاملے کو کتنا آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے پروفیسر پروفیسر نای منصور صاحب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ جو کھل کھلا کے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے میں نے تو ابھی تک برطانیہ کی ہی پڑھی ہے لیکن بھٹی صاحب نے جیسے کہ فرمایا کہ فرانس کی بھی آگئی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی تیسرا ملک نہیں ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہم تو اس میں انوالڈ نہیں تھے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا یہ امریکہ کی اپنی کاروائی ہے جبکہ ادھر ایران کی طرف بھی ابھی تک صرف ایران کی فل فل ایڈ ہمایت کے اندر ایراک کھڑا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرا ملک جو ہے آلانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پانچ ملکوں میں اس قطعے میں انفلوئنس ہے مطلب شامکن نے بھی ان کی ہمایت کا اعلان نہیں کیا لبنان بھی ان کی ہمایت کا اعلان نہیں کیا لیکن قطر کے قطر کے فورن منسٹر قطر کے فورن منسٹر تو ایران گئے وہ تو میڈییشن کرنے پہنچ گئے ہیں دیکھیں رضوان رضی صاحب تو ایک سوال مکمل لگنا اچھی بات نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کے اندر نہیں کود رہے بلکہ وہ رسٹین کا مزارہ کرنے کا کہنے جتنے بھی ممالک ہیں دیکھیں پہلے تو ممتاز بٹی صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں اور آپ نے بھی وہ بات کی کہ جنگ تو چھڑ چکی ہے دیکھیں بندوق کے مو سے گولی نکلے یا انسانی مو سے گالی نکلے اس کے بعد چیزوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ بہرحال آپ نے اثرات رکھتی ہے تاثرات رکھتی ہے آپ کا جو question آپ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ سوائے انگلینڈ کے کوئی برطانیہ کے کوئی پورا کھڑا ہوا نظر نہیں آیا اچھا اگلا جواب کیونکہ میں نے دینا تھا اشارہ آپ نے دے دیا بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ امت مسلمہ میں سے کتنے لوگ امریکہ کے خلاف اٹھے کتنوں نے بات کی پھر بات بٹی تھاب کی آتی ہے کہ اسلام آباد نے calculated جواب دیا جسے میری language میں homeopathic جواب کہتے ہیں تو پاکستان کیا ہے ایک تو ایران کا پڑوسی ہے اور دوسرا کیا ہے ایک جوہری توانائی رکھنے والا اسلامی کنٹری ہے تیسرا کیا ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم 1947 سے دعوے دار ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں کیا ہمیوپیسی چلتی ہے لیڈری میں کیا calculation چلتی ہیں دیکھیں اینٹ کا جواب پچھر سے دینا پڑتا ہے رضوان علیہ صاحب آپ جو کہتے ہیں نا امریکہ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا امریکہ کے ساتھ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ادرائیل نہیں کھڑا ہوگا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں یہ جو امریکہ یا پرو امریکن کتنا ستائیں گے اس کی لیمٹ کتنی ہوگی کہ ہم ہوش کے ناخل لیں گے ایک ایسا حملہ ایک ایسی دہشت گردی کہ ایک جرنیل سرونگ جرنیل دوسرے ملک میں ہے چلیں دفاعی دورہ کہلیں آپ سفارتی دورہ کہلیں اور اس کے اوپر دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں چھڑی بھئی جنگ اگر نہیں چھڑی تو آپ لوگ کہیں گسے بیٹھے ہیں جب مودی آپ پہ حملہ کرتا ہے جب انڈین پارلیمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے جی کوئی وجود ہی نہیں کشمیر کا جو ہے ہم ہیں ہم ہیں ہندوئیزم ہے اور سیکلورئیزم پاش پاش ہو جاتا ہے کوئی مسلمان نہیں بولتا میں کسی کا نام نہیں لوں گا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر امریکہ بدماشی نہیں کرے گا ارے بھائی ورڈ آرڈر سینئر بشکا ہو نیو ورڈ آرڈر جونئر بشکا ہو اور یہ تیسرے رپبلکن بندے کا وار کرائی ہو ان تینوں میں کہیں رضوان رضی آپ کو فرق نظر آتا ہے آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب برطانیہ میں انجیوز نکلیں گی انسانی حقوق کے لیے ارے بھائی امریکن جو ہیں وہ خلاف ہیں وار کے لیے تو کیا ہوتا ہے ہوتا تو وہی ہے جو میں تو تھوڑا سا مجھے جو شکر کا پہلو ملا وہ یہ ہے کہ پینٹا گون نے کہا کہ نا 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 ہم اس جنگ میں انوالو نہیں ہیں لیکن بھئی ٹرمپ کو روکو بھی تو کوئی کوئی لگام بھی تو ڈالے اس کو یہ کوئی نہیں ڈال رہا اور اگر اگر میں یا میرا وطن میں بیسیت مسلمان اور میرا وطن جو نظریہ پاکستان نظریہ اسلام پہ بیسڈ ہے وہ اگر کہے کہ ہم اس میں نیوٹر میں یہ کتہ ہی نہیں کہہ رہا برگیڈیا صاحب مادرت کے ساتھ میں کسی کنونشنل وار کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ میرا یہ دماغ ضرور کام کرتا ہے کہ پروکسی وار تو چل رہی ہے سفارتی وار تو چل رہی ہے کنونشنل وار تو چلی نہیں نا نہ چلے گی کنونشنل وار اور جو وار چل رہی ہے پروکسی وار یا سفارتی وار یا کنونکل وار اس میں ہم نیوٹرل رہے اور ہم کہیں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے نہیں سر اس میں ایک چیز وار ہے جو ایران دونوں فوجی آمنے سامنے آگئی برگیٹی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں تو وہ چراغ ہوں جو سولج کے سامنے بولے گا وار کے حوالے سے لیکن اب گوڑیں تلوارے تو بینیام نہیں نہ ہونے اب تو وار تو اسی طرح ہی ہو لی ہے نا مطلب نہیں سمجھ رہے نا اب میں میری ارسل لی میری ارسل لی یہ پھر آپ کہیے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی صدر اگر کوئی صفیر دوسرے ملک کے ساتھ میس بہیو کرتا ہے یا آنکھیں نکالتا ہے تو ایٹس وار ان دس مارڈن ورڈ اب آپ دنیا کو گلوبل ویلج کہتے ہیں دیکھیں نے سر دنیا وار تو خلم کی بھی جنگ ہے وار تلوار کی بھی جنگ ہے وار لذر کی بھی جنگ ہے وار آئیڈیا اس کی بھی جنگ ہے وار کی کمپلیکشن ہے امریکہ نے امریکہ نے اس خطے میں وار کی ساری آپشنز کوڑ دی ہیں میں امریکہ کو امریکہ کو کے حساب سے بات نہیں کر رہا میں تو آپ سے اس ملٹری سٹیٹیجی یا تھیری کی بات کہوں جو دنیا کے سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے ہم اپنی نظر سے اس کو جس طرح مرضی کہے آپ بلکل ٹھیک ہے لیکن میں یہاں ایک چیز ضرور کہوں گا تاکہ میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ جس طرح ہم چیز کو دیکھ رہے ہیں نا اس میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو چیزیں اُبر رہی ہیں اس میں پاکستان اگر یہ کہے نا کہ جی ہم جو ہے وہ امن چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ you are not with امریکہ you are with یران آپ یہ چیز نہیں سمجھے دلکل ٹھیک ہے بٹی صاحب آپ یہ یہ بات سمجھے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے اگر تو کہ امریکہ نے ٹھیک کیا ہے ہم تو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اگر آپ کی بات بڑی ہوتی ہے صرف میرا ایک چھوٹا سا پویشن آپ سے یا میرا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا میں کچھ آپ سے سیکھ کے جاؤں گا پھر ہم سٹریٹیجیکلی کھڑے کہاں میں آپ کو ہم سٹریٹیجیکلی وہاں کھڑے ہیں جہاں آپ نے نہ امریکہ کو اپنے بیسز دینے اگر وہ آپ سے شمسی اربیس والتا ہے ایران پر ٹیک کرتا ہے امریکہ نے جس دیر آپ کے یوز کرنے آپ سے پوچھنا بھی نہیں ہے اگر یہ پوچھنا چاہ بھی نہیں کرتا امریکہ سر امریکہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے لیکن افغانستان میں پوچھنا پڑے گا اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا دیکھیں ایک کریکشن کرنی بڑی ضروری ہے برگیٹ صاحب یہ اسیمیٹرک نہیں تھا رات کو یہ اسیمیٹرک وارفیر ہے اس میں اب آپ میرے سے ڈسکیشن کریں گے میں ڈسکیشن آپ سے نہیں کر سکتا سیمیٹرکل وارفیر میں سب وہاں بھی آپ سے کر سکتا ہے جب بھی ٹارگٹ کو آپ دور سے ہٹ کریں گے فیس ٹو فیس نہیں ہوں گے وہ کنونشنل وارفیر کی وزڈم میں نہیں آتا باقی سیمیٹرکل ہے اٹیک سیمیٹرکل ہے اس لیے کہ جہاز کے ذریعے کیا گیا ہے یا مزائز کے ذریعے کیا گیا ہے میں ایک فارم آف وارفیر کی بات کر رہا ہوں اسلام بھٹی صاحب کس وقت تک جو کیلکولیٹڈ ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا تو وہ تو ایران میں بھی آن کرتے ہیں وہ تو ایراک میں بھی آن کرتے ہیں چلے دوسرے بھٹی صاحب دوسرے بھٹی صاحب کی طرح سے بھٹی صاحب امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایران ہماری انسٹالیشن پہ آئے گا ایران نے کوئی 36 لسٹ دی ہے انہوں نے کوئی 58 یا 56 کی لسٹ دے دی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ان کے بحری اڈے ہوای اڈے شامل ہیں جو ابھی ابھی دوسرے بیٹریز خریدی ہیں انہوں نے میزائز کی وہ شامل ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے مار کر لیا ہے انہوں نے کہا رکھیں اس کے علاوہ وہاں پہ جو وہ انسٹالیشنز کیا کے ہٹ کریں گے جو کہ نیوکلر انسٹالیشنز کیا کے ہٹ کریں گے اور جو بیسیکلی سویلین ہوں گے اور انہوں نے ساتھ میں اس سویجنل کیجویلٹیز کو پریمٹ کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ جناب ایران نے جو نیوکلر انسٹالیشنز ہیں وہ تھکلی پاپولیٹڈ ایڈیاز میں بنائی ہوئی ہیں یعنی کہ مستقبلوں جو بندے مار دیں انہوں نے ایران کے اس کی پہلے ہی انہوں نے ایک جسٹیفکیشن دے دیا ہے ایسی صورت کے اندر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فل فلیج بار کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں رجی صاحب اس میں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ امریکہ کل رات کے اٹیک جو ہوا ہے یہاں صبح انہوں نے اٹیک کیا ہے ایران نے اس کے اندر سے تھوڑا سا وہ یہ رک گیا ہے یہ رکا ہے؟ جی یہ رکا ہے اس نے آج جو ہے کوئیت سے اپنی جو فوج ہے اس کو واپس بلانے کے لیے جو امریکی جنرل ہے وہ دنائے ہو گیا ہے نہیں وہ آئی جنرل آئی لیکن وہاں کچھ نہ کچھ ہوگا وہاں میں اس میں یہ ہے کہ جو ابھی اسرائیل جو ہے اس کا جو سٹیٹمنٹ آیا جو میڈیا پہ چال رہا تھا اس میں جو انہوں نے بڑے چینل پہ جو انہوں نے چلایا اس کی سٹیٹمنٹ کا لبے لباب وہ یہ تھا کہ جی ہم پوری طرح امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں گو کہ ہم اس میں شامل نہیں تھے لیکن ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ اسرائیل کے پرائیم نیسٹر کا بیان آیا اب اس میں یہ ہے کہ بڑی وار ہو یا چھوٹی وار ہو پاکستان کے اوپر جو اثرات ہیں وہ تو آنے ہی آنے ہیں پاکستان چونکہ درمیان میں چل رہا ہے بڑے تھن سی لائن ہے پاکستان اگر امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو ہم مسلمان کہاں جاتے ہیں اور اگر ہم ایران کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر بھی مسلمان کہاں جاتے ہیں اب دونوں جانے مسلمان ہیں اب ایک طرف امریکہ ضرور ہے لیکن اس کی جو بیکنگ پہ ہیں یا اس کے ساتھ جو ان کے حلیف ہیں وہ اب دیکھنے کون ہے ہم نے ماضی میں ابھی بالکل ماضی قریب میں اپنے بہت سارے مسلمان دوست جس میں ترکی بھی تھا ملیشیا بھی تھا ان کو نراز کیا ایک دوسرے مسلمان دوست کے لیے میں نام نہیں لیتا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے تھا ایران کیا مانگتا آپ سے ایران تو اپنے مجھے سے کام کر رہا ہے پاکستان کے اوپر بھی سینکشنز لگیں بڑا کچھ ہوا یہ وارس کے چیزیں ہمارے نظر آتی رہیں بھارت ہمارے سر پہ ہر وقت چڑھا رہتا ہے مشرقی سردیں ہماری سنتالیس سے لے کر آج تک کبھی محفوظ نہیں رہی ہیں نہ ہی وہ میرے حال آئندہ ستر سال بھی محفوظ رہیں گی لیکن ہمیں کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے ایسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک انڈیا کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی پشلز نے بڑے معاہدے اس کے ایران کے ساتھ نگوسیشن پیارو محبت چل رہا تھا ابھی تک انڈیا نہیں بولا اس مسئلے انڈیا بولے گا بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا وہ دیکھیں وہ بڑے ارام سے بولے گا جس طرح سویزر لینڈ بڑے ارام سے کہتا ہے نہیں جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے انڈیا بھی کہا گا جی میرا کیا تعلق ہے میری کون سی سرانہ سے ملتی ہے ہمارے معاشی تعاون ان سے ساتھ ان کا معاشی تعاون ضرور ہے تجارتی تعلقات ان کے بہت مضبوط ہیں ہمارے سے زیادہ بڑی ان کے ساتھ ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے انڈیا کی ایران کے ساتھ لیکن وہ چونکہ اپنے اس طرح کے تعلقات کبھی خراب نہیں کرے گا آپ مجھے بتا دیجئے ماضی میں کسی اسلامی ملک نے پاکستان کے بحاف پہ کبھی کسی امریکہ سے یا انگلینڈ سے یا کسی اور ملک سے تعلقات خراب کی ہے کبھی بھی نہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نیچہ دکھایا پاکستان نے صرف یہ ہے کہ اگر ان کیس کہ یہ جنگ پھیلتی ہے جو کہ جس کے خدشات تو ہیں ہم سارے کہہ رہے ہیں جی کہ امکان بھی ہیں خدشات بھی ہیں اور رات کے واقعے کے بعد یہاں صبح کے واقعے کے بعد شاید جو ہے ایران بھی کچھ کرے اور امریکہ بھی کچھ کرے لیکن دوسری جانب جو بڑے ممالک ہیں جس میں چائنہ شامل ہے جس میں جرمنی ہے فرانس ہے ان کی پوری ہے کہ یہ نہ ہو لیکن ظاہر ہے ایران کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے اور انہوں نے اس کا بدلہ لینا ہے چاہے وہ ڈریکٹ لیں چاہے انڈریکٹ لیں چاہے وہ کنمنشنل بار سے لیں یا سیمیٹرک بار سے لیں جی بٹی صاحب آپ کو فکرہ کہنا چاہا رہے تھے ممتاز بٹی صاحب میں وہ جس دوست کا آپ ذکر کر رہے تھے نا وہ آج اس نے رائٹر نے ایک سٹوری چلائی ہے انڈیا کے حوالے سے کہ وہاں پہ پروسیکیوٹر نے ایک لسٹ پیش کی ہے کورٹ میں اور وہ یہ کہہ رہے ہے یہ سٹوری ان کی یہ کہہ رہی ہے کہ دوہزار سترہ میں مودی کے اوپر اس کی اسیسینیشن کا کوئی پلان تھا جس میں لیفٹ بیسیکلی تو یہ لیفٹ کے لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ یہ پلان کر رہے تھے یہ سٹوری یہ بتاتی ہے اور اس کے اوپر اب چونکہ نام پیش کر دیئے گئے ہیں تو اس کے اوپر انیویسٹیگیشن آگے بڑھے گی تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹرم کر کے آپ کو تو پتہ ہے کہ کوئی کبوتر مرے گا تو ابھی ہماری طرف آئیں گے کوچڑیاں مرے گی تو ابھی ہماری طرف آئیں گے تو یہ اپنی گیم پلان دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں مودی اینڈ کو عجید دیول وہ اس گیم پلان سے بلکل الگ نہیں بیٹھے ہوئے یہ اپنے دعو پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ گیم ڈالنی ہے ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک پہ جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے معاشی حالات کے اپر جو سٹیٹمنٹ کو پاکستان نے ریپورٹ جاری کی ہے دو مہینے کی جو ریپورٹ وہ جاری کرتا ہے اس پہ بات کریں گے لیکن فیلحال پروگرام میں مقف ویلکم بیک پروگرام ہے کنٹرو ورسی ٹوڈے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیر جگزنفر صاحب پروفیسر نائیم مسود صاحب ارسلان بھٹی صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب اچاروں صاحب کو ایک دفعہ پھر ویلکم بیک برگیر صاحب میں نے جیسے کہ مخصر رکھیے اگر کوئی ٹائم کم رہا گیا دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے پاس پہلے سیگمنٹ میں سر اس کا سب سے اچھا جواب تو آپ خود ہی دے سکتے ہیں اب جو اس وقت جو ہے پاکستان جس معاشی چیلنج میں گھرا ہوا ہے اور پچھلے ہم کم از کم ایک سال تو ہو چلا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ قصوروار گردانتا ہے فیڈل گورنمنٹ کی وزارت خزانہ کی پولیسیز کو اور وزارت خزانہ بقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے آن ریکارڈ میڈیا کو وہ کہتی ہے جی سٹیٹ بینک آف پاکستان قصوروار ہے کیا ہم اس وقت جبکہ ہمیں ایف ایٹی ایف کا بھی سامنا ہے انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز کا سامنا ایکنامک فرنٹ پہ ہم اس طرح کی جو پنگ پونگ ہے یا جو ٹریڈ آف الیگیشن ہے وہ فورڈ کرتے ہیں ہم ذمہ دار تو ہم ہیں ہم ذمہ دار ہیں میں ذمہ دار وہ کیا ساتھ بس ہم ذمہ دار ہیں ہم ہمارے انقابل لوگ نہیں ہیں مصر سے لے کے آنے پڑتے ہیں کچھ کو ورڈ بینک لانا پڑتے ہیں میں پڑھ نہیں سکا اتنا ایڈوکیٹ نہیں ہو سکا کہ میں کہیں آپ کی جگہ کوئی نہیں ہے تو بس جب اوپر سے امپوز کریں گے چیزیں کوئی کسی کو ڈرائیو کرے گا کوئی کسی کو ڈرائیو کرے گا شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جی دو سو گیارہ بلین کا شارٹ فال ہے وہ سٹیٹ بلک کہتا ہے سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ نون ٹیکس ریوینیو میں تو بڑی ہماری گروت ہوئی ہے لیکن ٹیکس ریوینیو کم ہوئے ہیں حالانکہ کورٹر میں آپ وہ کہتے ہیں کہ جیتنے لوگوں نے 1.5 ملین لوگوں کتنے لوگوں نے ٹیکس ریٹرن جمع کرائی ہیں کچھ رہتی ہیں ہم نے اس کو بڑھا دیا ہے انہیں کہا جی شارٹ فال جو ریوینیو کلیکشن ہے وہ زیادہ ہے لیکن شارٹ فال چونکہ ہم نے ٹارگٹ آگے کر دیا ہے تو وہ کم ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں انفریچر بڑھے گی کچھ ورڈ بینک بیٹھا ہے کچھ آئیم اپ بیٹھی ہے تو بھر ٹیک ہے سر میں ہوں نہ برداشت کرنے کے لیے میں دو روٹیاں کھا وہ کہتے ہیں تم ایک روٹی کھاؤ جب جب عوام کے اندر سیول سوسائیٹی کے اندر کوئی یہ شہور پیدا نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو یہ بھی تھے پاکستان میں قرص تاروں قرص تاروں ملک سواروں مہم چلی تھی عورتوں بیچاریوں نے اپنے دیورات تار کے دے دیتے لیکن قرص تو وہی پہ پڑا ہوئے اب وہ کہاں گئے پیسے کون لے کے گیا کس طرح وہ چیزیں ٹھیک تو بھائی بات یہ ہے کہ جس وقت تک آپ کا اسٹریکچرل اسٹریکچرل امپرویمنٹ نہیں ہوتی وعد 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 سے کچھ نہیں ہوگا اور اسٹریکچرل امپرویمنٹ کے اوپر ایک لانگ ٹرم پلان ہے اور اسٹریکچرل امپرویمنٹ پہ پہلا ہے ایک چیز میری نظر میں یہ ہے کہ خدا کے واسطے کوئی حکومت ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار الیکشن کمیشن قائم کر دے تاکہ آنے والے دنوں میں جو سیلیکشنز ہو اس کے اندر وہ چیزیں نہ ہو جو گھر میں بیٹھ کے ووٹ رکھتے ہیں جو بریانی پہ ووٹ پڑھتے ہیں جو آئیڈنٹی کارڈ جمع کر کے ووٹ پڑھتے ہیں تو شاید پھر کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو درد رکھتے ہوں کہ ہاں آپ نے ملک نے آپ نے اپنے ملک کو اپنے ہی ملک کے ریویونٹ سے چلانا ہے بارے تب تو ہلا ٹھیک ہو سکتے جو تھیریکٹیکل ہی مجھے نظر آتا ہے لیکن پریکٹیکل ہی تو جو ہو رہے وہ آپ نے خود ہی بیان کر دیا ٹھیک ٹھیک ممتاز بھٹی صاحب یہ جو چھپپنہ روپیہ مہانہ ہماری امپورٹ کے اوپر جو ہمیں ملتا تھا اس میں شارٹ فال ہے چھپپنہ روپیہ مہانہ کا شارٹ فال ہے جو امپورٹ کے اوپر لیسنس ہمیں ریوینیو مل رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کام ہونے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہاں یہ بھی ایک اس کا نیگٹیو پہلو بھی ہے کہ ریوینیو ہمارا کام ہو رہا ہے ایسی صورت کے اندر سٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنی ذمہ داری وفاقی حکومت پر ڈال رہا ہے اور وفاقی منسٹری آف فنانس جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے اوپر ڈال رہی ہے اور کام کوئی نہیں ہو رہا نہیں کل آپ نے دیکھا ہوگا جو وفاقی وزیر ہیں پلاننگ کے انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا صد عمر صاحب نے کہ صرف ایک مہینے میں جو ہے وہ دسمبر میں پہتر عرب روپیہ جو ہے وہ ترکیاتی کاموں پر ہم نے خرج کی ہیں جس سے روزگار بھی پیدا ہوگا جاری کی ہیں انہوں نے بلکہ ٹوئٹ میں یہ لکھا ہے میں نے تو خیر کنفرم نہیں کیا کہ پچھلی حکومت نے پانچ سال میں ایٹی فائف بلین روپیز جو ہے وہ خرج کیے تھے پانچ سال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال ہے پنڈی کی میٹرو وہ میرے خیال غلط فگر یا ان کو دی غلط گئی ہے کوٹ کرنے ہیں انہوں نے آپ یہ اندیا دیا ہے جو ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے معاشر والی سنو کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اسد عمر ہلو ہاں جی ہاں جی بیٹی صاحب وہ پروفیسر نائی مسود صاحب کہتے ہیں اٹویٹ پہ نہ جایا گیا پچھلے چاند دنوں سے اسد عمر صاحب جو ہے نا وہ پچھلے چاند دنوں سے دوبارہ بڑے طاقتور وزیر کے طور پر سامنے آئے اور معاشی پالیسی کے حوالے سے کافی حد تک عمران خان اب جو ہے ان کی بات پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کی وہ پوزیشن مجھے نظر نہیں آتی شبر رزی صاحب شبر صاحب تو آپ کو پتا ہے ایف بی آر کے جو چیرمن ہے چودہ روز کی چھوٹی پر چلے گئے ہیں آج سپریم کورڈ میں بھی ایک کیس تھا وہاں پہ بتایا گیا تو اس کے اوپر چیف جیسے صاحب کے نمارک سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون کدھر گیا ہے اور کیسے گیا ہے تو مضب ایک نئی چینج نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر ہمیں کہ دوبارہ وہ پرانی ٹیم کہیں نہ کہیں بحال ہوتی دکھائی دے رہی ہے جو معیشت کے والے سے فیصل لیا کرتی تھی اور نئی ٹیم کا جو عمل دخل ہے وہ کم ہو رہا ہے اس میں مین رول جو ہے وہ خود عمران خان کا ہے کیونکہ وہ اب دوبارہ اسد عمر اور ان لوگوں کو جو پہلے سے ان کو معیشت کے اوپر گائیڈ کرتے تھے ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں رہ گئی بات کہ اس سے امپیکٹ دیکھیں اب بھی تک گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سکتے کی کیفیت سے باہر نہیں آ پا رہی دو مہینے تو آپ کے اس پر چلے گا یہ جو امینمنٹ آنی تھی اور کیس لگا اور جو یہ خود کہتے تھے کہ کچھ گورننس بہتر بنانے کے لیے چینجز کرنی ہے وہ چینجز بھی نہیں ہو سکیں وہ ذرا کی آپس کی جو چپکلش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے معاشی پالیسی کے لیے کوارڈینیشن اس لیول کا ہو نہیں پا رہا مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کچھ لوگ اور اور بدلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں معاشی ٹیم کے حوالے سے اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے چار چھے مہینے تک یہ میں اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ان کی کوئی معاشی پالیسی گو کے پرائیمیسٹر خود کہہ رہے ہیں اس وقت کہ یہ نیا سال ہے اور اس کو امید کا سال بنانا ہے حالات کو جو ہے وہ ٹرن کرنا ہے عام آدمی تک ریلیف پہنچانا ہے اور ایکس وائے زیڈ لیکن جس دن وہ یہ کہہ رہا تھے کیبنٹ میٹنگ کے اندر اسی دن پیٹرول میں اضافے کی جو ہے وہ سمری پیش کی گئی اور اس کی اپروول ہو گئی حالانکہ اس کو پندرہ دن کے لیے ڈیفر بھی کیا جا سکتا تھا پھر زیادہ کی قیمتوں کے حوالے سے نئی سمری آئی پڑی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں دیکھیں جو وہ کہتے ہیں ان کی اور ان کی ٹیم کے درمیان جو ہے نا ایک زمین آسمان کا فرق ہے اور وہ ڈیریکشن کو گیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور عمران خان کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان سے اپنے کہہ ہوئے کے مطابق کچھ کروا سکیں بالکل ٹھیک ہے پروفیسر نعیم وسود صاحب حکومت کے وزراء کی چپکلش کی بات انہوں نے کی ہے بھٹی صاحب نے یہ کہ نہ بھی کرتے تو ہمیں پتا ہے کہ جو ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون جو پھیر رہی ہے آج کل میڈیا کے اوپر اس سے پتا چل رہا ہے کہ حکومت کے وزراء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کتنے کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں اب یہ جو اس وقت جبکہ آپ ایک کرائیسز میں ہیں سردوں پہ الگ کرائیسز ہے معاشی محاذ کے اوپر الگ کرائیسز ہے اور آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں دیکھ یہ بات یہ بات ایکنومکس سے شروع ہوئی اور خاتون تک گئی پتہ نہیں ایکنومکس اور خاتون کا کتنا تعلق ہے مجھے رزیز کا اتنا نہیں پتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ نہ ہماری ملیں چل رہی ہیں نہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں مجھے بتائیں محشت کیسے بہتر ہو پیٹرول ہم امپورٹڈ یوز کرتے ہیں گاڑیاں ہم امپورٹڈ یوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے مہنگی کر لی ہیں پتہ نہیں وہ جو آپ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے بات یہ ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور میں آپ کو بیچاری پی ٹی آئی کا کوئی قصور تھی یعنی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم عواب دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور پیاری پی ٹی آئی بھی ہمیں دھوکہ دے رہی ہے لیکن پی ٹی آئی معصوم ہے پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے پیپس پارٹی کا قصور ہے رجیب آپ کو سمجھا کریں پیپلز پارٹی کا جو وزیر خزانہ تھا وہ مشیر خزانہ آپ نے بنا لیا ہے پیپلز پارٹی کا قصور پیپلز پارٹی کو اچھا وزیر دینا چاہیے دیکھیں نا آپ کے سو سو ڈیڑھ سو جو وزیر ہیں وہ پچھلے ہی قصور نکالتے ہیں نا خود تو کچھ نہیں کرتے پھر آپ دیکھیں نا اور جو جتنے میجر وزیر ہیں وہ بھی سارے پیپلز پارٹی کے ہیں تو قصور تو پیپلز پارٹی کا ہے عمران خان بچارے کا کیا قصور ہے عمران خان بچارے کوئی کانوں میں اس تھے تو یہ سارا قصور پیپلز پارٹی کا اور دوسرا بڑا قصور جو انتہائی سنجیدہ قصور میں وہ پی ایم 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 کا ہے پی ایم 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 کام اتنے کر گئی پتہ نہیں سڑکے بناتے بناتے وہ پیسے بچھا گئی ڈالر بچھا گئی اوپر اس نے پھر وہ روڑی مٹی ڈالی وہ پیسہ بھی کہیں نہیں ہے دیکھئے میرے بھائی وزارت ایک تو یہ ایکسپورٹ اچھی ہوگی تو محیشت اچھی ہوگی ایک تو فلسفہ یہ ہے آپ کے سامنے بولنا آسانی کام نہیں ہے مہرے معاشیات ہیں دوسرا ایک بات یاد رکھیں اس جدید دنیا میں اگر وزارت دفاع کی پالیسی نظر آتی ہے تو آپ کی محیشت مضبوط ہوگی اگر اصلاحات کی منسٹری کی کوئی آپ کو پروگرس نظر آتی ہے تو آپ کی محیشت مضبوط ہوگی اگر آپ کو وزارت قانون اچھی نظر آتی ہے تو آپ کی محیشت ٹھیک ہوگی آپ کی وزارت داخلہ اچھی ہوگی تو سٹاک ایکسچینج سے لے کے باقی جو تسلیب اس کام ہے وہ ہوں گے اگر تو آپ کی یہ چار منسٹریز ٹھیک ہیں تو پھر محیشت تو آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ ہی ٹھیک اب میں یہ نہیں کہتا ہمارے ہاں صرف ایک کی چیز ٹھیک ہے وہ ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب باقی ساری چیزیں بگڑی ہوئی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اکیلے عمران خان بچارہ کیا کریں کوئی انہیں آپ نے امپورٹڈ دیا ہے ویسے کوئی جینوں سے نکال کے دیا ہے کوئی نہب زدہ دی ہیں یہ منسٹرز کچھ نہیں کر سکتے باقی آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن کو عباد رکھے میں زوے والے کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن کو عباد رکھے آپ کہتے ہیں اور اسلام آباد سے بٹی صاحب انہیں تو بہت ہی عباد رکھے اب اسلام آباد سے بٹی صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اصد ارے بابا جاگتے رہی ہے اسلام آباد والے بٹی صاحب اور میرے یہ والے بٹی صاحب جاگتے رہی ہے اصد عمر پہنا رہی ہے آپ کو انفرمیشن دے دیں پروفیسر صاحب ایک انفرمیشن دے دیں اس وقت جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو پرائیم سٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں نے ہدایت کر دی ہے اپنے فرن منسٹر کو کہ وہ جائیں ایران جائیں مشرق وستہ جائیں سعودی عرب جائیں اور امریکہ جائیں اور اس میں کوئی نہ کوئی یہ تنازع ہے اس کے حال کے لیے کردار ادا کریں بالکل ٹھیک ہے شکر ہے انہوں نے خود جانے کا اعلان نہیں کر دیا وہ خود بھی جانے کا اعلان کر سکتے تھے پہلے بھی کر چکے ہیں دو دفعہ صلاح کروانے گئے تھے اسلام بٹی صاحب ہمارا وہ موضوع نہیں ہے کہ وہ جائیں یا نہ جائیں لیکن یار میرا مطلب ہے میں اس پہ لانا چاہ رہا تھا ابھی تک کوئی پینلسٹ نے اس پہ نہیں کیا کہ کیا اس نازق وقت میں جو بھی ہے آپ کے ذاتی اختلافات لیکن کیا اس نازق وقت میں ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری اچھال کے ہم معیشت کو بہتر کر لیں گے نہیں کریں گے صاحب یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو امپورٹ سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے پلکہ آپ نے شروع میں کہا جی کہ چھپن ارب کا ہے چھپن ارب مہینے کا ہے جی آپ نے اگر گاڑیاں وہاں سے ہم لاتے ہیں یا میں آپ امپورٹ کاری لیتے ہیں اگر کتیس سال کے بعد پیسے ویسے جوڑ کے کمیٹیاں ڈال کے تو اگر میں پندرہ لاکھ کی گاڑی لیتا ہوں تو میں اس کے اوپر بیس سے پچیس لاکھ رفیہ ڈیوٹی دیتا ہوں میں مفت نہیں لہا سکتا نہیں پندرہ لاکھ کے اوپر بیس سے پچیس لاکھ کیسے ڈیوٹی ہو گئی جی وہ اتنی منتی ہے آپ دیکھ لیجئے وہ ہنڈر پرسنٹ سے تو سارے اوپر ہیں ہنڈر پرسنٹ سے تو ساری گاڑیوں اوپر ہیں ملتی ہے وہ مجھے پندرہ لاکھ کی ملتی ہے آپ یہ سی سی بتائیں چھ ساٹھ سی سی والی گاڑی پندرہ لاکھ کی ہو گئی چودہ سے جو ایکسیڈنٹیں وہ سستی مل جائیں گی لیکن اس پہ بھی ڈیوٹی آپ دیتے ہیں اس کو آپ ڈیوٹی کے طور پر ضرور دیتے ہیں لیکن ڈیوٹی تو آپ دے رہے ہیں اگر وہاں سے آپ 6 لاکھ کی گاڑی لائے ہیں اس پہ لانے تو آپ کو ریونیو آنا ہے بٹی صاحب میرے ایک کزن نے مجھے کہا کہ وہ مجھے مرسیڈیز گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں یوکے سے تو میں نے جب ڈیوٹی پتا کروائی تو وہ انہیں 6 لاکھ کی وہاں پہ میری تھی ٹھیک ہے 6 لاکھ روپے کی تو جب میں نے ڈیوٹی کیلکولیٹ کرائی تو وہ 28 لاکھ ڈیوٹی پڑھ رہی تھی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں تم میں نے بات جوڑ دی ہے اپنی اوقات نہیں ہے اب اس میں یہ ہویا کہ آپ اگر دیکھیں یہ تو جو بزنس کی رولز ہیں اگر ان کو نہیں آتے ہیں حفیظ شیخ صاحب بہت بڑے مہارے معاشیات ہوں گے تو وہ فیصل آباد کی سوترمنڈی ایک جگہ ہے وہاں پہ وہ سارا کام ہم سادی چٹوں پہ کرتے ہیں اور ہاتھوں سے حساب لکھتے ہیں میں نے خود دیکھا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان میں سے کسی سیٹھ کو بلالیں بڑے آجی صاحب بلالیں بڑے آجی صاحب بڑا تایا بلالیں شالمی سے کوئی بندہ بلالیں ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بڑے تعلقات ہیں شالمی میں ان سے کسی سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کر دیں گے ان کو بلا کے یہ حساب کتاب سیدھا کروا لیں اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ چونکہ ہمارا نہ تو وین ہے نہ ہماری نیت ہے کہ ہم نے یہ کام سیدھا کرنا ہے ہم نے ہر وہ کام کیا جو ہمارے عوام کے خلاف ہے اب آپ آپ نے مہنگائی پیٹرول مہنگا کر دیں کوئی چیز ہم نے مہنگی نہیں کی بلکل سیکھ وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں اور ان کے جو مشیران ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں معاولین خصوصی بھی یہی فرما رہے ہیں لیکن آپ کو مہنگا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ایک روپیہ لٹر کے پیچھے پیٹرول بڑھاتے ہیں ایک دس روپیہ فی کلو کے پیچھے کوئی چیز بڑھ جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی ماری تو جو کہ پیٹرول سے چلتی ہیں جی پہلے ڈیزل کا یہ مسئلہ تھا اب اگر ڈیزل سے ہی آ رہی ہے تو وہ پندرہ روپے بڑھا دیتے ہیں چونکہ ڈیزل تھوڑا سا مہنگا ہے پیٹرول سے چار پانچ روپے مہنگا ہے اب مسئلہ یہ ہے جی کہ آپ نے کیا ایسی کوئی پولیسی دی جس میں کسی غریب آدمی کا آج تک فائدہ ہوا پناہ گائیں بالکل بنائیں ظاہرہ آپ گھر چینیں گے تو پناہ گاؤں میں لوگ جائیں گے اور وہاں روٹی بھی ملے گی آپ تو لوگوں کے کام کیے ہوئے اس کے اوپر اپنے جو ہے نا ٹھپے لگا لگا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں رضی صاحب پچھلے دو ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں سونہ آٹھ سے دس ہزار پہ اوپر سونہ آخری منت سونے اور ڈالر پہ مشیط آپ کی بڑی ڈیپینڈ کرتی رضی صاحب کیا بڑے حاجی صاحب کے بغیر کام ٹھیک نہیں ہو سکتا نہیں رضی صاحب بڑے حاجی صاحب آئیں گے تو ہی کام ٹھیک کریں گے یہ چھوٹے حاجی صاحب کی بس کی بات نہیں ہے بڑے حاجی صاحب بڑے حاجی تو ٹرمپ ہی ہے پھر انہوں بلالو پاکستان چلانہ کہ بڑے حاجی اور کسی ترمیم کے تحت آئیں گے یا بوٹ کے تحت آئیں گے لیکن لوگوں سے چلانا ہے لیکن ہی سے ٹھیک کرائیں بڑے حاجی صاحب آئے تو کام ہوتی شور ہوئے گا میرا قطع مراد یہ نہیں ہے بڑے حاجی صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں تو وہ عمرے سے واپس آئیں گے تو کوئی حالات ٹھیک ہوں گے یہ پروفیسر نئیم صاحب نے پہلے فرما دیا تھا اور میں بھی اسی کے اوپر آج کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ